بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم یہ بہت پیارا سا ٹاپ بنائیں گے چھے سے آٹھ سال کی بچی کے لئے اور اس کے لئے میں یہ لون کا فیبرک یوز کر رہی ہوں یہ چیک والا مین فیبرک ہے اور دوسرے کپڑے سے ہم ڈیزائننگ کریں گے یہ تقریباً ڈیڑھ گرس کپڑا ہمارا استعمال ہوگا اور کپڑے کی چوڑائی فورٹی ٹو سے فورٹی فور انچ ہے یہ دیکھئے اب ہم کپڑے کو چوڑائی میں فولڈ کریں گے اور یہ میں نے فولڈنگ 16 انچ پر کی ہے یعنی فرنٹ کے لئے ہم اس کپڑے میں سے 16 انچ کا حصہ لیں گے اور باقی جو کپڑا ہے 25 انچ یہ بیک کا پارٹ ہوگا اب ہم لمبائی کے لئے کٹنگ کریں گے لمبائی فرنٹ اور بیک کی سیم رہے گی اور اس کے لئے میں 27 سے 28 انچ پر مارکنگ کروں گی اور یہاں سے کٹنگ کر لیں گے فرنٹ اور بیک کو الہدہ کر لیں گے اب یہ ہمارا فرنٹ کا پارٹ ہے اور یہ ہمارا بیک کا پارٹ ہے بیک کے پارٹ کو ابھی ہم سائٹ پر کر لیں گے اور جو فرنٹ کا پیس ہم نے کٹ کیا ہے بلکل سیم سائز کا ہم دوسرے فیبرک کا بھی پیس کٹ کر لیں گے یعنی 16 انچ چوڑائی کا اور ان دونوں کو سیدھی سائٹز ملا کر پر ہم نے رکھ لینا ہے اس طرح سے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہاں پر میں 3 انچ پر نشان لگا رہی ہوں اتنے حصے پر ہم نے زگ زگ بنانا ہے اس کے لئے میں نے پیٹرن کٹ کیا ہے یہ پیپر کے اوپر اور میں نے پیپر کا پیس لیا 3 انچ چوڑائی کا اور اس پر دونوں طرف آدھے آدھے انچ کا مارجن کی لائن لگائی ہے اور بیچ کے دو انچ کا حصہ بچا ہے اس میں یہ ٹرائنگلز بنائی ہے چوڑائی نیچے سے چار انچ ہے اور یہ اونچ آئی آپ دیکھیں دو انچ ہے تو اس سے بڑے ٹرائنگل کے پیس بھی کٹ کی جا سکتے ہیں اب بہت آسانی سے ہم اس پیٹرن کو یہاں پر رکھیں گے اور اس کو ٹریس کر لیں گے آدھے انچ کے مارجن پر میں نے کپڑے پر یہ پیٹرن رکھا ہے اب ان نشانہ پر ہم سلائی لگا لیں گے بہت آسانی سے ہماری دونوں جو پیسی سے وہ ٹیچ ہو جائیں گے اور یہ ڈیزائن تیار ہو جائے گا اس کے لئے ہمیں کوئی لائدہ کپڑا بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی سلائی لگانے کے بعد تھوڑا سا کپڑا مارجن میں رکھتے ہوئے ہم ایکسٹر کپڑے کی کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پہ ہر کورنر پہ کٹ لگائیں گے اور ان تکونوں کو سیدھا کر لیں گے اس طرح سیدھا کرنے کے بعد اچھے سے پریس کر لیں گے دیکھیں میں نے پریس کر لیا ہے اب ہم دونوں پیسیز کو کھولیں گے تو اتنی آسانی سے ہمارا یہ ڈیزائن جو تیار ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایکسٹر کپڑا بھی نہیں لگانا پڑا آدھا انچ فولڈنگ کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح آدھا انچ مزید فولڈنگ کرتے ہوئے ہم ان ٹرائنگلز کو ایسے اوپر رکھیں گے اور یہاں پر ٹاپ سٹیج کر لیں گے تو پہلے میں نے پینز لگا لی ہیں اور پینز لگانے کے بعد ٹاپ سٹیج کر لیا ہے اس طرح سے ہمارے فرنٹ کا پیس تیار ہو گیا ہے اب ہم یہ آپ رونگ سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی اچھے سے فنشنگ ہو گئی ہے اب ہم بیک کے پیس کو فولڈ کریں گے اس کے اوپر فرنٹ کا پیس فولڈ کر کے رکھیں گے اور باقی مارکنگ کریں گے شوڑڈر کے لیے پونے چھے انچ پر نشان لگائیں گے آرم ہول کے لیے ساڑھے چھے انچ پر نشان لگائیں گے چیسٹ کے لیے سیون انچ پر نشان لگائیں گے ایک انچ پر کٹنگ کا نشان اوپر سے بارہ انچ پر کمر کی مارکنگ کریں گے جو کہ میں ساڑھے چھے انچ پر کر رہی ہوں یہاں ہم ہپ کے لیے کوئی مارکنگ نہیں کریں گے اس نشان کو ہم سیدھا نیچے کورنر سے ملا دیں گے اوپر آرم ہول کے لیے کٹنگ کے نشان سے ہم گھلائی دیں گے اور یہ دیکھئے کمر کے نشان کو میں نیچے کورنر سے ملا دینا ہے اور دامن سے ڈھائی انچ کے ہم سلوپ دیں گے تو ڈھائی انچ پر نشان لگائیں گے اور اس طرح گھلائی دے لیں گے اس سے ایلائن شرٹ کی شیئر بہت اچھی آتی ہے نیک کی چوڑائی کے لیے تین انچ پر اور گہرائی کے لیے بھی تین سے ساڑھے تین انچ پر مارکنگ کریں گے اور بیک نیک کی گہرائی کے لیے دو انچ پر نشان لگائیں گے اور چوڑائی سے ملا دیں گے اب ہم کٹنگ کریں گے آرم ہول کے لیے سائٹ پر کٹنگ کے نشان پر اور صرف بیک نیک کی کٹنگ کریں گے اور بیک کے پارٹ کو الہدہ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بیک کے پارٹ کی شیپ آئے گی اور فرنچ میں ہم نے یہاں سائٹ پر دیزائننگ کرنی ہے لیسز کے ساتھ تو یہ دیکھیں میں نے یہ لیسز کا پیس لیا ہے اور ٹرائنگلز کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے اس طرح لمبائی کے حساب سے کٹنگ کر لیں گے یہاں پر میں نے پنس لگا لی ہے اور اب ہم اس کو سلائی کر لیں گے تو دیکھیں میں نے لیسز اٹیج کر لی ہے اور سب سے اوپر کی لیس اٹیج کرنے کے بعد میں نے فرنٹ نیک کی کٹنگ کر لی تھی اب یہاں ہر کارنر پر ہم نے بوٹ آئے اٹیج کرنی ہے اور اس کے لئے میں نے یہ ایک فیبرکہ پیس لیا ہے چوڑے آٹھ انچ ہے اور لمبائی اس کی تین انچ ہے اس کو فول کریں گے اور ان تینوں سائٹ پر سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے اب اس طرح بیچ میں سے کھول کر سینٹر میں ہم کٹ لگائیں گے جس سے ہم سیدھی سائٹ کو باہر نکال لیں گے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بوٹ آئے بنانے کا نیڈل کی بیک سائٹ سے ہم یہ کارنرز نکال لیں گے اچھے سے اور اس کے بعد سینٹر سے اس طرح پلیٹ بنا کر بیچ میں ہم ایک سٹرپ سے اس کو ریپ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہ پٹی لیا ہے اس کی چوڑائی ڈیرڈ انچ ہے اس کو فول کریں گے اور سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ایک سائٹ سے بند کر لیا ہے اور سلائی لگائی جس سے میں نے سیدھی سائٹ کو باہر نکال لیا اب اس طرح سمپلی اس کو فول کر کے بیچ میں سے ریپ کر لیں گے اور بوٹ آئی تیار ہو جائے گی اسی طرح سے میں نے یہ ساری بوٹ آئیز بنا لی ہیں اب ان کو یہاں کارنر پر رکھتے جائیں گے اور نیڈل تریٹ کی مدد سے یا گلو گن کی مدد سے ہم ان کو اٹیچ کر لیں گے تو دیکھیں میں نے ان کو اٹیچ کر لیا ہے اب نیک کی فینشنگ کے لیے میں نے ترچی پٹی لیا ہے اور اس کو اس طرح فول کریں گے اور یہاں نیک پر رکھتے ہوئے سلائی لگا کر اُلٹی طرح پلٹ لیں گے تو دیکھیں نیک کی میں نے نارمل طریقے سے فینشنگ کر لی ہے بیک کا پارٹ اوپر رکھیں گے اور شولڈر اٹیچ کر لیں گے شولڈر اٹیچ کرنے کے بعد بیک نیک کی فینشنگ بھی ہم نے فرنٹ کی طرح کر لی ہے اب ہم نے سلیوز اٹیچ کرنی ہے اس کے لیے سلیوز کا جو کپڑا ہے اس کو میں نے ایک بار فولڈ کیا اور دوبارہ فولڈ کیا ہے یعنی کپڑا چار لیئرز میں ہے تین انچ کے ہم سلوپ دیں گے یہاں پر جو چوڑائی ہے یہ دیکھیں سیون انچ ہے تو آدھے انچ پر میں نے نشان لگایا ہے ساڑھے چینج کی آم ہول بن جائے گی یہاں سے کٹنگ کر لیں گے اور دونوں سلیوز کو سیپرٹ کر لیں گے نیچے سے بھی کوئی کٹنگ ہم نے نہیں کی ہے ہم نے یہاں پر ایک الاسٹک سلیوز بنانی ہے اس کے لیے دیکھیں باریک فولڈ کیا اور یہ میں نے کافی چوڑا فولڈ کیا ہے تقریباً ڈیرڈ انچ اور یہاں پر سلائے لگا لیں گے بہت ہی پیاری سی سلیوز اس طرح دیار ہوتی ہے یہ دیکھیں تقریباً ڈیرڈ انچ فولڈن کیا ہے میں نے تو یہ دیکھیں میں نے سلائے لگا لیے اب ہم الاسٹک لیں گے اور اس کی چوڑائی اپنی کلائی کے حساب سے آپ نے لینی ہے میں نے یہاں پر ساڑھے آٹھ انچ اس کی چوڑائی لی ہے اس کو اس طرح بیچ میں ڈال لیں گے سیفٹی پین کی مدد سے آپ بہت آسانی سے ڈال لیتے ہیں اور اس سیڈ پر ہم سلائے لگا کے اس کو فکس کر لیں گے اور دوسری طرف سے بھی ہم الاسٹک کو باہر نکال لیں گے یہاں پر سیفٹی پین کی مدد سے آپ بہت آسانی سے اس کو نکال لیں گے تو آگے ایک سیفٹی پین لگا لیجئے گا اور یہاں پر ہم اس کو پین کی مدد سے فکس کر لیں گے اب ہم نے اس کپڑے کو کھینچنا ہے جیسے ہم الاسٹک سلائی لگاتے ہوئے ویسے ہی لگائیں گے الاسٹک ہمارا سلائی کی طرف ہے جو بھی ہم نے پہلے سلائی لگائی تھی اور الاسٹک کے سینڈر میں ہم نے ایک سلائی لگا لینی ہے تو دیکھے اچھے سے میں نے اس کو سلائی کی طرف کر دیا ہے اور یہاں پر الاسٹک کے بیچ میں سلائی لگا لیں گے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے ہم اس کو کینچتے ہیں الاسٹک کی سلائی لگاتے ہوئے ایک سلائی میں الاسٹک کے دوسرے کنارے پر بھی لگائیں گے تو دیکھیں اس طرح تھا خوبصورت سی سلیوز ہماری تیار ہو گئے ہیں بہت آسانی سے اب ہم سلیوز کو شرٹ سے اٹائج کر لیں گے سلیوز کے سینڈر کو شورلر سے ملائیں گے اور آرم ہور کے پوری گلائی میں سلائی لگا دیں گے دیکھیں دونوں سلیوز میں نے اٹائج کر لی ہیں اب سمپلی فرنٹ اور بیک کو آپس میں ملائیں گے اور سائٹ کی سلائی لگا لیں گے سائٹ کی سلائی لگانے کے بعد دامن سے دو بار فولڈ کر کے بھی ہم سلائی لگا لیں گے یہاں پر فرگ بھی اٹائج کی جا سکتی ہے اور کوئی لیس وغیرہ بھی لگائی جا سکتی ہے تو دیکھیں میں نے سمپل سلائی لگا لی ہے اور اس سے یہ ہمارا جو ٹاپ ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے سمپل سی ڈیزائننگ کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر لیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اچھے سی نئے ایڈریس ڈیزائننگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ